موسیقی اور تمام مسلمانوں کا اس میں یہاں پر ان کی شرکت ہو رہی ہے سبھی اپنا سمرتن یہاں پر دے رہے ہیں یہاں پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ اے آئی ایم ایم کے دلادش ایڈوکٹ انتیاز خان ہے یہاں پر کوئی پارٹی کوئی پرکس یہاں پر نہیں ہے سبھی پارٹی والے اپنے پارٹی اپنے پدوں کو بھول کر ایک ایزے مسلم بھول کے یہاں پر آ کر وہ اندولن میں شرکت کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہماری حق کی لڑائی ہے یہ آر ایکشن کی لڑائی ہے سور ایکشن کی لڑائی ہے اس کو لے کر چڑھ رہے ہیں بات کرتے ہیں ایڈوکٹ انتیاز خان صاحب سے خان صاحب تیرہ وار دین ہے اور کافی تیرہ وار دین میں کافی زیادہ اندولن آگے بڑھ چکا ہے آج کل پندرہ اغسط کو آپ کا اندولن کیا رہے گا ماری ٹوستان اسلام علیکم آج دنہیں تیرہ وار دونہ زار چوئیس رو جی آنچہ سک مانگ نی پالک ماندرہ چھے آدارے پالک ماندرہ نی تین تار کھے لا آما pornز助 دلتی آن二 سات تار کھے لا تیانی کیبینٹ مانده رو منڈ Swiss phi finish ہمچہ پرستا دھو لی آن slippery push تیان منده کئی مانده معاملہ نی مولان آزاد این اس طرح تھông mange ڈی منذور کیلے آؤں تیانند آنچہ اتر ہی معاملہISSA تیان مانگ دن cannons وہ نہیں آؤں آنی پالیک مانترانی آمالا آشواشن دلیا ہے کہ لہوکرات لہوکرامی لکشے گالون تیہاں مدے تیہ شکریت درشنی کام کرنا رہے آتا یہ اکندری تیرہ دوسرہ چاہ جے پرواس جالا یہ پرواس آمالا پربانی جلیہ تھی سمپورنا آجو بازو چاہ گرام پنچائی تیچا جسے مکی کرن گرام پنچائی سنگنا پور گرام پنچائی ترینہ کڑی پیڑ گاؤ آنی تیہ شکریت درپ ہواڑی آنی بھو گاؤ تیہاں ننتر گرام پنچائی ترینہ کڑی پیڑ گاؤ آنی تیسے ماراٹا یہ گرام پنچائی تیچا ہمالا پاٹھین بھائی میڑا لے لائے تیسے مکیتا ہاں جو آندولن ہے ہاں سکل مسلم سماجہ ساتھی ہے آنی یہ مسلم سماجہ چاہ رکشنا پہلے آج بھیڑے پر بنی مدے جگہ جرمنی بھارتات پر بنی آسا تیرہ دیو ساسا سرو پکشی ہے ایک ویاس پیٹا ورن سرو پکشی کام کراتا ہے یہ مدے مکیتا ہمالا سرو سماجہ چاہ دھرمگرو مکیتا مسلم سماجہ چاہ دھرمگرو چاہ سکلین سا پاٹھین بھائی آنی تینچیا مار درشنا کھالی سوری تیتیا ہاں آندولن چاہ لاتا ہے یا مدے آمالا راچکی پکشیان چاہ سودھا پاٹھین بھائی آنی سہباگ لاب لے لائے یا مدے بھیم شکتی تیسے لوگ ساتن ترے پترکار مہا سنگ آنی اپنے سگلے پترکار بھاندھاوان چاہ تیسے آم آدمی پاٹھی پر بنی شہ راشتو وادی کانگریس پاٹھی شرچاندر پاوار گروپ نیشنل کانفرنس پر مائنریٹی آنی راشتو وادی چے اجید پاوار گھٹ یان چاہ پاٹھیم بھائی تیسے ریپ لے بھیک لے پاٹھی آب اینڈیا یان چاہ پاٹھیم بھائی آنی تیاز پرکارے پر بنی جلدہ کانگریس کمیٹی سا پاٹھیم بھائی آنی تیاز پرکارے راشتو وادی سماتھ پکش آپن بھگو شکتا راشتو وادی سماتھ پکشیان چاہ سودھا مالا پاٹھیم بھائی ملالی لائے لیکی سو روپات یان انتر سکل مراتھا سماتھ یعنی اپنی چیتنا زاغون شاہسانہ چے ہاتھ دارون آرکشن ملالی لائے اچھے جلنگے پاٹھیناں سا سکل مراتھا سماتھا سارکشن سودھا آرکشنا سا سودھا آمالا پاٹھیم بھائی ملالی لائے تیان انتر ریپ لیگن پاٹھی آف اینڈیا آٹھولے گھٹا سا پاٹھیم بھائی ملالی لائے یاد پرکارے بھائی جان ساماتھ پاٹھی سودھا آمالا پاٹھی ملالی لائے ایمائیم پاکشتر سو باتس کام کر رہتا ہے تیاد پرکارے ایمائیم چے تعلق آدیش شیخ انیس کوروشی یعنی تینچہ مادیہمانے پالام شہرات سوکشری مویم چالو لی ہوتی تیانی دون تے تیر ہزار لوکان چے سوکشری آنی تینچہ موبال نمبر گیون پالام تالو کیا تو انہیں سکڑا پاٹھو لی لائے آشا پرکارے آمچہ ساماتھ آمچہ تیاد پرکارے جنتور مدے سودھا ایمائیم کام کر رہتا ہے بھرو گوری زاؤن آشی سوکشری مویم چینی رابو لی لائے آشا پرکارے پرتیک مسلم سمازاتیل گھٹک آنی سکل مسلم سماز یہ پرکارنا مدے پرتنشیل آئے کارن کہ آتا سرکار بدلنا رہے آگامی ویدان سبا نیوانڈک تونڈا ور آئے آنی زاؤن نا سرکار آتا یودنان سا پہنس سرکارنا شروع کلی لائے آمالا آشی کھاتری ہے کہ زرہ آن دولان جسا جسا تیور ہو جائیل سرکار ور اپن ایک دباؤ کریٹ کلی لائے تر سرکار زاؤن نا آپ لیالا نکیز آپ لیالا جی آرکشن آئے تیان نا دیایسے ناہیں آلرہی دیلی لائے فکتے تیجی عمل بجاؤن نی کر رہی چھے زاتان نا تے آمچہ سکل مسلم سما جالا خوش کرنے آچھا دیشانے کیوں وہاں تینسا ہیتو دینے آچھا دیشانے پہر ہی آمالا تی آرکشن دیتیل کشا ہی پرکارے دیو آمچہ مسلم سما جالا آرکشن بیٹا ہوا یو لیت آمچہ سکل سکل مسلم سما جالسا ہی وینن تیا آمچہ سکل مسلم سما جالا مردرشن کرو یا بیاس پیٹا وریون آپ لیا پکشی چی بازو مانڈا وی ہاں سرو پکشی ایک میو اصا ادارن ہے جگہ جرمنی بھارتات پرمنی میں شروعاتی لیا سانگیت لیا کہ پرتیک پکشی چاپ پرتی ندیتو یا مدیش شامل آئے آتک تمہیں بگیتلا میں سگلے لیکی سو روپا تل پتر داخل لیا ہے ایسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساکر خان صاحب ہے جو کہ بی ایس پی کے سینئر نیتا ہے اور تمام پارٹیوں کا ایک ایسا واحد ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے مسلم آر اکشن کی جو لڑائی ہے وہ شروع کی گئی ہے اگر ایک طرح سے کہا جائے کہ مسلمانوں میں بھی ایک جرانگ پارٹیل مولانا مفتی جہانگیر صاحب اس طرح سے وہ آگے آئے ہیں مسلم سماج کی مسلم قوم کو آر اکشن دلانے کی وہ لڑائی انہوں نے شروع کی ہے تو یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے جو ہونے جارہی ہے جفر خان سے بات کرتے ہیں خان صاحب تیرہ واحد دن چل رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے اندولن آگے کیسے چلے گا اور کامیابی تو آپ کو ملنی ہی ہے آپ کو کتنی امید سب سے پہلے میں پورے دیشواسیوں کو پندرہ آگست کے موقع پر دل کے گرہیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور اسی کے ساتھ سکل مسلم سماج کا ساکڑی اپوشن کا آج کا تیرہا دن ختم ہونے پر ہے اور ہمارا یہ اپوشن بے مدت چلو رہے گا جب تک ہمیں اس میں کوئی کامیابی نہیں ملی جاتی اور ارشن نہیں ملی جاتا اور میں اس بات کی مسلم سماج میں دل میں ایک تکلیف ہے کہ ہمارے ذلے کے جو خاصدار ہے آج یہاں پر تیرہ دن ختم ہونے کو ہے انہوں نے آج ابھی تک ایک بار بھی یہاں پر آ کر بھیٹنے دی اور دوسری بات یہ بھی میں کہنا چاہوں گا ویشال گھر کے تعلق سے مانی خاصدار صاحب نے ایک لفظ نہیں بولا جہاں مسلم سماج کی بات آتی ہے وہاں پر وغبورڈ کے دل میں بھی پورے دیش نے پورے راجے نے دیکھا نو کے نو خاصدار جب پرشنکال چالو تھا وہ باہر چلے گئے پھر جملے بازی کی جو باتیں چڑھ رہی ہیں کہ جب بل آئیں گا ہم بات کریں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے یہ تو صرف بولنے والی باہر کی باتیں ہیں جب ہم نے اوٹ دیکھ کر تمہیں سانسد میں بھیجا ہے تو تمہارا یہ کام بنتا ہے یہ اندر کھڑے رہے کے اپنی بات رکھے نہ کہ باہر ایسی باتیں چلے اور سارا مسلم سماج ناراض ہے دو پانچ لوگی پورا مسلم سماج نہیں ہو سکتے یہاں کا ہمارا جو یہ ساکڑی اپوشن ہے مفتی شیخ جہانگیر ندیو صاحب کی صدارت میں ایڈگر انتیاز خان صاحب ہے مزیسیر اسرار سر ہے ہمارے سید صغیر صاحب ہے اخیل بھائی ہے ہمارے باقی بھائی ہے ندیم نامدار صاحب جو شہر ادیش ہے کانگریس کے ویخار لالا زاکر رحمت خان صاحب سبی سکل مسلم سماج کا ایز مسلم بولتے سبی پارٹی اشرب بھائی ہے اشرب خان ہے یاسین بھائی ہے اور ہمارے روڑ کے جو کارے کرتا ہے سید اکبر صاحب وہ یہاں پر موجود ہے ان سبی کا سو پرسن اس سکل مسلم سماج کے اوپوشن کو پاٹھنبا ہے اور آج پرما ایک بار دیش باشیوں کو پندرہ اگست کے موقع پر دل کے گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور اپنی دو لفظ ختم کرتا ہوں خدا حافظ جائن اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ مدستر اسرار صاحب ہے اے آئی ایم آئی ایم کے ڈسٹک ورکنگ پرسیڈنٹ وہ ہے اور ایک آگست سے اور اس سے کئی مہنوں پہلے سے یہ آندولن کی تیاری میں تمام ایم آئی ایم پربھنی کی لگی ہوئی تھی اور پوری طرح سے اس آندولن کو کامیابی کے طرف یہ آندولن جاتا ہوا اور پورا جو اس کا کریڈیٹ ہے اس آندولن کا وہ مولانا مفتی جہانگیر صاحب ندوی جو کہ اس آندولن کے کرتا دھرتا ہے پوری طرح سے انہوں نے یہ بانگلوڑ سمالی ہے بات کرتے ہیں مدستر اسرار صاحب سے سر تیرہوہ دن چل رہا ہے آندولن اپنی کامیابی کے طرف بڑھ رہا ہے صرف عمل بجوانی کا عادیش دینا ہے الگ سے آرکشن دینے ایک دورت میں کوٹ نے خود کہا ہے آرکشن دینے کے لیے کیا کہنا چاہے سکل مسلم سماج آرکشن کرتی سمیتی کا یہ جو دھرنے آندولن ہو رہا ہے یہ ایک اگسٹ دو ہزار چوبیس سے چالو ہے بارہ دن کمپلیٹ ہو گئے اور آج تیرہ دن بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے اس میں سب سے خاص بات یہ رہی ہے کہ مسلمان خوم جو ہے یہ جاگرک ہو گئی ہے اگر ہمارے خوم میں کوئی بھی کوئی بھی سیاسی جماعت کوئی بھی ملی تنظیم سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اپنے آپسی مدوید بھلا کر آرکشن کرتی سمیتی کو سپورٹ کر رہا ہے اور یہاں پر آ کر اپنا وقت بھی بلکل دے رہا ہے اور سبھی لوگوں کی شمولیت یہاں پر ہے پر ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے زلے کے خاصدار صاحب نے ابھی تک مسلم سماج کے آرکشن کے لیے نہ تو پارلیمنٹ میں کچھ کہا اور نہ یہ آندولن کا حصہ بنے نہ یہ آندولن کا رخ کیا اور جب بھی کوئی بات اگر ان کو بولی جاتی ہے جب بھی کوئی ان سے مطلب سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ گول مٹول جواب دیتے ہیں اور ہم انہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ ان کے چند کاروباری دوست اگر ان کے ساتھ ہیں وہ ان کا سپورٹ کرتے ہیں وہ پورا مسلم سماج نہیں ہے مسلم سماج ہر وہ شخص ہے جسے آرکشن کی ضرورت ہے آرکشن وقت کی ضرورت بن چکا ہے اور مسلمان آج جاک چکا ہے اسے معلوم ہے کہ آرکشن کے بغیر مسلمانوں کا ادھار ممکن نہیں اگر ہمیں ہمارے ہندوستان کے ایک مکھے پرواہ میں آنے کے لیے مسلمان قوم کو آرکشن ملنا بہت ضروری ہے اور یہ بات آج عام مسلمان کو سمجھ میں آ چکی ہے اس لیے پربنی شہر کے تمام عوام جس کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے وہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اس آندولن سے جڑ رہے ہیں اور یہ آندولن کا آج تیرہوہ دن ہے مجھے لگتا ہے کہ آندولن جب تک آرکشن مل نہیں جاتا ختم ہونے والا نہیں ہے یہ آندولن اور زیادہ تیرو ہوتا جائے گا میں گورنمنٹ سے بھی انورت کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی بھاؤناوں کو سمجھیں اور اس میں آرکشن دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف آرک پانچ پرسین ایڈوکیشن میں جو آرکشن ملا ہوا ہے اس کی عمل بجاؤنے کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں امید ہے کہ سرکار مسلمانوں پر غور کریں گی اور مسلمانوں کے حق کا مسلمانوں کا جو یہ آرکشن ہے وہ ان کو آسانی سے آویلیبل ہو جائے گا میں اتنی بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مولانا شیخ مفتی جہانگیر صاحب ندوی ہے جو کہ آنڈولن کے پوری طرح سے ذمہ دار ہے ان کی زیرے نگرانی آج پوری خوم ایک جگہ پر آئی ہوئی اپنے پارٹی اپنا جو رسوخ ہے اپنے عہدے اس کو سب کو بھولا کر ایزے مسلم بول کر سکل مسلم سماج کے آرکشن کی لڑائی میں سب یہاں پر جڑے ہیں مولانا کی قیادت میں بات کرتے ہیں مولانا تیرہ دن ہو چکے ہیں آج تیرہ و دن ختم ہو رہا ہے اور آنڈولن اپنی کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے کیا لگتا ہے آپ کو تین سو پیسر دن بھی ہوں گے تو یہ آنڈولن ایسی ہی چلتا رہے گا جب تک آرکشن ڈیکلیئر نہیں ہو جاتا کیا کہ الحمدللہ ہم بے مدت دھرنہ آنڈولن میں تیرہ دن سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نہائیت پرازم ہیں ہمارے رفقہ امہ کرام ہیں حضراتِ حفاظِ کرام ہیں یہ سب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں شہر کی ہماری سیاسی سماجی تنظیمیں کارپوریٹرز وکلہ ڈاکٹرز حضرات حسادتزہِ کرام ان سب نے ہمیں اپنے تعاون کا یقین دلایا ہے اور ہمارے ساتھ وقتاً فوقتاً اس اندولن میں حاضر ہوئے ہیں اسی طرح ہمیں زلے کی بہت ساری سیاسی تنظیموں کا ساتھ ملا ہے کئی مسلم اور مراتھا اور دلیت تنظیموں نے یہاں آ کر اپنے لیٹرز ہم کو تائیدن سوپے ہیں اور الحمدللہ کئی گرام پنچائتوں نے جو ہے یہاں آ کر اپنے سمرتن کا اظہار کیا ہے ہم اپنے مطالبات کے تعلق سے نہائیت پر امید ہیں کیونکہ ہمیں حوصلہ مر رہا ہے ہمارے شہر کی عوام اور جنتہ سے جو ہمیں مکمل ساتھ دے رہے ہیں ہمارا آزم یہ ہے کہ چاہے جتنے دن گزر جائیں ہم ریزرویشن انشاءاللہ کچھ نہ کچھ حاصل کر کے رہیں گے ہماری کامیابی کا آغاز ہو چکا ہے ایک مطالبہ مانا جا چکا ہے اور باقی مطالبات کے بارے میں بھی یقین دلا جا چکا ہے کہ ہم آپ کو وہاں منتری منڈل میں بلائیں گے اور وہاں آپ کے لئے ہم وزیر عالی نائب وزیر عالی سے بات کرا کر کچھ نہ کچھ آپ کی مطالبات پر توجہ دینے اور ماننے کہ ہم اپنے ذہن بنا چکے ہیں اور ہم اس کی کوشش کریں گے ان کامیابیوں کو دیکھتے بھی ہم پرازمہ ہیں اور انشاءاللہ یہ مطالبات ہمارے لے کر ہی آنگر نولہ انشاءاللہ جاری رہے گا منزل تو ملے گی بھٹک کر ہی سہی منزل تو ملے گی چل رہا ہے جو کہ ایک جائز لڑائی ہے ہمارے خوم کی ہمارے آنے والی پیڑی کی فیوچر کی یہ لڑائی ہے اور یہ ہمارا حق ہے جسے خود کوٹ نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو پانچ پرسنٹ آر اکشن دینا چاہیے سرکاروں نے اسے ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے لیکن سرکاروں کی منشا نہیں ہے اور سرکاریں اس لیے بھی آگے نہیں آ رہے ہیں کیونکہ ہماری خوم میں مولانا مفتی شیخ جہانگیر صاحب ندوی انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور تمام علماء اکرام کا ساتھ انہیں مل رہا ہے اور بہت زیادی امیدیں اس لیے بڑھ چکی ہے کیونکہ علماء اکرام ہمارے ساتھ میں ہے تمام پارٹی کے نتا اپنی اپنی پارٹیوں کو بازو میں رکھ کر اس پلیٹ فارم سے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں اور آر اکشن دینے کی مان کر رہے ہیں اور بہت ہی جل یہ آر اکشن ملے گا اسی امید بھی یہاں پر جتا ہی گئی ہے ویڈے جنرلیس عبدالل کے ساتھ پربھنی اپ ڈیٹ نیوز کے لیے میں